حضرت لکمان کا بیٹے کو نصیحت عبادت کے وقت اپنے دل کو کابو میں رکھنا جب دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھ کو کابو میں رکھنا کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو کابو میں رکھنا اور کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو کابو میں رکھنا اللہ اور موت کو یاد رکھنا اپنے دوستوں کے لیے اللہ کے حضور ہمیشہ ان کے لیے نجات کی دعا کر یاد رکھ کہ یہی تیری نجات کا ذریعہ بنے گا خدا کی نافرمانی ایک نہ ایک دن برے انجام کا باعث بنے گی اس لیے نافرمانی چھوڑ کر اطاعت کا راستہ اختیار کر بات کو پہلے جانچو پھر بولو اور کہنے والے کی طرف دیان نہ دو کہ وہ کون ہے جسے خدا زلیل کرنا چاہے اس سے خود بخود زلت آمیز کام سرزد ہونے لگیں گے محبت اور علفت کے آگے پہاڑ بھی سرنگو ہو جاتے ہیں اس لیے علفتِ الہی اختیار کرو زیادہ علم کے نسبت قدرِ عدب زیادہ بہتر ہے ضرورت مندوں کو دینے سے دولت کبھی بھی کم نہیں ہوتی نہ ہی ندی سے پانی پینے سے پانی کم ہو جاتا ہے جھوٹا آدمی کلامِ الہی بھی بیان کرے تو اثر نہ ہوگا صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے بلکہ صادق کی بات ہی صداقت ہے جتنا بڑا صادق اتنی بڑی صداقت نفس کی اتباع خدا کی گریفت ہے اور جو خدا کو یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جس قدر دوستوں کے کام آؤ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے دنیا کی دولت مل کر چھن سکتی ہے مگر اللہ کی دوستی اور اللہ کا کرم بہت کم ہی صورتوں میں چھنا جاتا ہے معاف کر دینے والے کے سامنے گناہ کی کیا اہمیت عطا کے سامنے خطا کا کیا ذکر کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ